ریر ویو کیمرہ اگر آپ وہاں پر بٹن پریس کریں گے یا ریورس کریں گے تو اس کا کیمرہ پاپ اپ باہر آجاتا ہے تو گاڑیو کی اگر آپ اس کی انجن کی طرف آجائیں لیکن اس میں آپ کو انجن نہیں ملے گا یہ اس میں آپ کو صرف جو ہے اس کا جو بیٹری پیک کا موٹر ہے وہ اس میں آپ کو یہاں پر ملے گا پورش ٹائکان یا آڈی ایٹرون میں وہاں پر آپ کو لگیج سپیس ملتی ہے لیکن اس میں جو ہے اس کی رینج بھی زیادہ ہے اور اس میں موٹر جو ہے وہ یہاں پر فیکس ہے اور کافی زبردست ہیں نیون بلو کرر میں اس کی لائر سٹائل دیا گیا ہے یہاں پر اس کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ یہاں پر پیک آ جاتا ہے واشرز آ جاتے ہیں وائپر کی اور یہ کمپلیٹ جو ہے ایلومینیوم میں ہوتی اس کی جو فریم ہے آستاملے کمپیورز ویلکم تو سفیان موٹرنگ تو آج ہم ہوتو موٹر پر آئے ہیں تو ایک مرسویز کی الیکٹرک باپی جو ہے فیمز گرڈی ہے ای قیل سین ہو جو کہ ایک ای اس آتی ہے جو کہ سڈین شیپ میں آتی ہوتی ہے اور یہ جو اس کا ای قیل انolog دلیا ہے اگر ہم بات کریں اوُررال باڈی کی یہ ایس تیو بھی بھی کہا سکتے ہیں جو کہ کرو سوور بھی آتیا سکتے ہیں ایس کی ہوئی22 بھی کہہ سکتے ہیں تو آج ہم اس کی ریویو کریں گے تو گاڑemed اگر ہم اس کی فرنٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اس کی سیکوینشل ڈیٹ ایم ریننگ لائٹس آتی ہے جو کہ اس کے گرل میں کنیک ہوکے دوسرے لائٹ کو کنیک کرتی ہے پل فیجوریسٹک سٹائل اس کا گرل ہے جو کہ اس میں جو ائر انٹیک کا سین نہیں ہوتا جو کہ ریڈیئیٹر نہیں ہوتا تو صرف اس کا صرف سٹائل ہے جو کہ آرٹی فیشل ہے مرسیڈیز کی جو بیج ہے وہ کافی لارڈ سائنز میں دی گئی جس کے اندر ہمارے پاس اس کے رڈار سسٹم ملتے ہیں فرنٹ میں ہمارے پاس کا کیمرا جاتا ہے پارکنگ سنسر ویچ سونار سنسر اور ہمارے پاس میٹ فینش کے اندر اس کا کرومک لائن دیئے گئے ہیں جو کہ گرل کو کافی اگزیکٹیو ایم ٹریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو سائٹ پروفائل پر ہمارے پاس اس کی ایکیو سین کی بیج آ جاتی ہے کیونکہ الیکٹرک کو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے ٹائر ریم آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایم جی پیکیج ہے تو ایم جی میں ریمز چینج جاتے ہیں اور اس کے جو ہے اس کیلپر چینج جاتے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس کی الائی ویل جو ہے ٹوینٹیون انچز کی اس میں الائی ویل آ جاتی ہیں اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس سٹیپ پوٹ بار آ جاتی ہے گراؤنٹ ایرنس اس گاڑی کی کافی بہتر ہے یہاں پہ 360 ویل آ جاتی ہے اور جو کہ آٹو ریٹریکٹیبل میررز ہیں اس کے علاوہ کیلے سنٹری آپشن ہے اس نے کافی کافی کر رہی ہے اس کی جو وینڈو ہے یہاں سے اس کی جو ہے لاک سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو اندر سے کافی ایک لگجیریس پریمیم لوگ ہے لیکن میں اس کو ہم بعد میں ڈیفائن کریں گے پہلے آ جاتے ہیں اس کی ریئر پروفائل پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹرپ لائن دی گئی ہے جو کہ یہ ایلیکٹرک گاڑیوں کو ڈیفائن کرتی ہے جس طرح آڈیو ای ٹرون اب آچ کل ہیول ایچ سکس میں بھی آئی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے سٹیگنیچر لائٹس اب بن چکی ہے جو کہ اس سٹیپ بار ہے کمپیٹ سٹرپ لائن فور میٹک جو کہ سٹرینڈ کرتی ہے فور ویل ڈرائیو اور اس کے علاوہ جو ہے ایکی سی فور ہنڈر کی بیج آ جاتی ہے آٹوموٹیب کا سٹکر آ جاتا ہے یہاں پہ مرسیڈیس کی بیج ہے اگر ہم بمپر کی بات کریں تو یہ فل جو ہے سٹرینڈ میں ہے جو کہ نیٹ فینش کے انظر ہے اور پارکنگ سنسر ویڈ ریپلیکٹرز اور یہاں پہ ہیئر انٹیکس کی گئی ہے اور کارک یہاں پہ ائر ڈرائک پیویں جو ہے کٹس دی گئی ہیں تو اگر ہم ٹرنگ کی طرف آ جائیں تو یہ کافی یونیک سٹرینڈ میں اوپن ہوتی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں پاورڈ ہے اور اس کے دعوے یہاں پہ ہمارے پاس پرائیویسی پیڈ آ جاتی ہے بوٹ سپیس اس کی کافی اچھی ہے اور یہاں سے آپ اس کی پول کٹس اور چارجنگ پورٹس دی گئی ہیں اور کافی فاسٹ ریسپونس ہے اس گاڑی کی یہاں پہ ہمارے پاس ہائی موٹر سٹوپکر بریک لائم ویٹھ جو ہے سکوائلر کے ساتھ دی گئی ہیں اس گاڑی کی خاصیت ہے وہ اس کی انٹریریر تو آئیے اس کی انٹریریر چیک کرتے ہیں اس کی فیچرز ہائی لائٹ کرتے ہیں پرسٹ آف آر اس کے دور کو لگر آپ دیکھیں تو اس میں لیدر جو ہے اکافی یونیک سٹرینڈ میں ہے میموری سیٹس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے سیٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیڈ وینڈوز سیڈ میررز کے کنٹرول یہاں پہ سپیکرز آ جاتے ہیں اور ہیٹڈ سوکٹو آپشن ہے اس میں ونٹی یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ٹیل گیٹ اپنر آ جاتا ہے اور یہاں پہ ساری انفرمیشن لی گئی ہیں آئیے یہاں پہ اس کے لائٹس مرسیڈیز کی سگنیچر لائٹس آپ یہاں سے اس کے آن آف کر سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں کافی سوفٹ ویلکم ہے اس گاڑی کی جو کہ اپنے حساب سے اس کے سٹیرنگ ویل جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمکریٹ سکرین آ جاتی ہے جو کہ کافی ایج ڈی گرافکس میں ہے اور یہ ایمولیٹ ڈسپلی دیا گئے ہیں یہاں پہ میٹر ڈیش کمپلیٹ یہاں پہ ایڈیپٹیو کروس کنٹرول ساری انفرمیشن بیٹری پیک اور چارجنگ ہمیں شو کرتی ہے سٹیرنگ ویل کے اگر ہمیں بات کریں تو ہمارے پاس اس کا سٹیرنگ ویل میں بالکل سٹیل اس میں یوز کی گئی ہے لیٹ سیپ پہ ملٹی میڈی کی کنٹرول رائٹ سیٹ پہ اس میں ہمارے پاس اس کے ایڈیپٹیو کروس کنٹرول لین اسیسٹ کی نینڈ کیپ اسیسٹ آجاتی ہیں یہاں سے اس کی جو ہے گیر شیفٹ آجاتی ہے جو کہ یہاں پہ یہاں سے آپ اس کی گیر کو شیفٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم درمیان میں بات کریں تو اس کے ایسی ون وہ کافی یونیک سٹائل میں ہے کافی یہ جگہ کافی زبردست ہے ایمبین لائٹس دی گئی ہیں انجر سٹارٹ سٹاپ کا بٹن دیا گیا ہے ڈیجیٹل کلیمیٹ کنٹرول ایسی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ گاڑی کی ساری انفرمیشن یہی سے آپ ایسیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ آپ کو ساری انفرمیشن یہ پروائیڈ کرتی ہے ونٹر ٹائرز ٹائر پریشر مونیٹرنگ اور یہ ساری آپ جو ہے اس میں ٹائر لیمیٹ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ٹو فورٹی تک اگر آپ اس کو سیٹ کریں گے تو ٹو فورٹی تک ہی یہ جا سکیے گی اور ٹو فورٹی تک ہی یہ اپنی ویڈ کو جو ہے منٹین کریں یہاں پہ ہمارے پاس اس کا موس آ جاتا ہے نہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے کچھ ڈرائیونگ موڈ انڈیویجول ہے سپورٹ موڈ ہے کمفرٹ موڈ ہے اور یہاں پہ ایکو موڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وولیوم اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اپ یہاں سے کر سکتے ہیں بریک ہولڈ کا بٹن ہے اور اس میں سکرین آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اور اس میں یہ آٹومیٹک پارکنگ آپ اس کو آٹو پارک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا اپنر ہو جاتا ہے جو کہ جہاں سے ہم چارج کرتے ہیں گاڑی کو پارکنگ سنسر آن آف ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کمپارٹمنٹ آ جاتی ہیں جس میں یو ایس بی سی چارجنگ پورٹس آ جاتی ہیں پہن یہاں پہ ہمارے پاس دو گلاس ہونڈر ایج ڈی میں ٹائپ سی کے ایبل آ جاتی ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس توڑی سی سپیس آ جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میگنیٹک فیلڈ ہے سنروف آ جاتی ہے جو کہ آپ یہاں پہ اسے آن آف اس کو ٹلٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس مرسیڈیس جرمن گاڑیوں ساری اس ایک نیچر آ جاتی ہیں کشننگ کافی لیدر ہے اب چلھتے ہیں گاڑی ریئر کی طرف تو گاڑی اگر ہم اس کی ریئر کیبن کی طرف آ جائیں تو گاڑی تو باہر سے کافی چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ کافی سپیشیس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ترڈ رو کیلئے بھی سنگل زون کلائمیٹ کنٹرول ایسی آ جاتی ہے جو کہ اس میں تری کلائمیٹ کنٹرول ایسی ہے اس کے ایسی ونٹ کافی سمال سائز میں ہے یہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یو ایس بی سی کیبل آ جاتی ہے اور یہاں پہ پورٹ بھی آ جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پاکٹ آ جاتی ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس سپیکرز آ جاتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ درمیان میں بات کریں درمیان ہمارے پاس اس میں اس کے سارے گلاس ہولڈرز آ جاتے ہیں کافی سپیشیس ہے ہیڈ روم بھی کافی زبردست ہے اور ہمارے پاس سنسیٹیوٹیز کے لائٹس آ جاتے ہیں ریڈنگ لائٹس اور اگر ہم درمیان میں یہاں پہ بات کریں تو اس میں ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایمبین لائٹس ہیں اور کافی خوبصورت ٹویٹرز ہیں اور کافی کمفرٹیبل ہے مرسیڈیز ایکیو سی فور ہنڈر کا کمپلیٹ واک آراؤن تو اگر ہم اس کی جنرل ڈیٹیلز پہ آجائے تو یہ ٹویٹی ٹویٹی طریقی امپورٹ ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ فور ہنڈر ہے اگر آپ اس گاڈی میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ آسکتے ہیں آٹوموٹیو اسلامباد ایف ٹین مرکز پہ یہ گاڈی اویلیبل ہے اور یہ جاپان امپورٹ ہے ایم جی پیکج میں آتی ہے اور اس کی پرائس کے اگر ہم بات کر رہے پرائس ہے اگر آپ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں چینل ایکس ویز میں ملیں گے اللہ حافظ تینک